تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا میرے صحابہ یاد رکھنا فاقتدو باللزین من بعدی میرے بعد اگر تم نے اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر عمر کی کرنی اللہ کی حسول اللہ یہ بھی فرمایا تھا وحددو بہدی عمر تو انہیں اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو عمر کا اختیار کرنا انہوں نے فرمایا تھا مَا حَدَّسَكُمْ عِبْنُ مَسْعُود فَاقْبَلُو جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کر دینا اس کو قبول کر لینا اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ جس بات پہ میرے صحابی عبداللہ بن مسعود راضی ہیں میں بھی راضی ہوں اللہ کی حسول تلاوت سن رہے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری عمت میں سالم جیسے صحابی بھی پیدا کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہتے ہیں یہ عباد کی آواز ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ ایسے اور پیدا فرما ان صحابہ کے منحج کو اختیار کرنا ان کو اپنے زندگی کا رول موڈل بنانا یہ چوتھا حق ہے اور اللہ کی رسول نے تو حکم دیا تھا ایک پانچوہ حق ہے کہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیجید جب بھی کوئی اختلاف ہو تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد وہ صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضغوطی سے تھا نعب علیہ بن نواجیس جس طرح کسی چیز کو دامتوں سے اچھی طرح پکڑ لیتا ہے احسان اسی طرح تم ان کے منحج کے اختیار کرنا کبھی گمرا نہیں ہوگی موسیقی